جگلہ ذاتی خرید کے بھی خبرستان بنایا تو ایٹمیٹک خبرستان ہو جاتا ہو خبرستان گریبی آٹ کا مطلب یہ ہے کہ خبرستان خبرستان تلنگانہ سٹیٹ ورک بوٹ ہندوستان کا ایسا پہلا ورک بوٹ بن گیا ہے جہاں مسلمانوں کے ناشوں کی تتفین کے لیے خبرستان کے متولی اور کمیٹی کے ادم تاؤن کی صورت میں تتفین کو یقینی بنانے کے لیے ہیلپ لائن شروع کی گئی ہے جو چوبیس گھنٹے کارکرد رہنے والی ہے اس ہیلپ لائن پر فون کرنے کے بعد ورک بوٹ کے جانب سے میت کی تتفین کے لیے ضروری اقدام کیے جائیں گے اس اقدام کی وجہ گوجستہ دنوں شہر میں رہنما ہوئی افسوسناک واقعہ ہے جہاں پانچ خبرستان کے متولیوں نے محمد خواجہ نامی شخص کی میت کو تتفین کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد میت کو ہندو شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا اس واقعے پر مختلف گوشوں سے تنخیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور صدرنشین وقبورد محمد سلیم نے واقعے کی حسیات کو محسوس کرتے ہوئے ایک ہلپ لائن شروع کرنے کا فیصلہ کیا جس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور اس کا نمبر ہے 7995560136 مسلم میت کو جو جنہا نہیں دیئے بلکہ جو جو کمپلینٹ آیا تھا مطلب جو وہ بھی ہم کو واتس اپ کے طرح آیا کوئی کوئی جس کا نمیت تھی وہ لوگ بھی آج تک بھی نہیں کرے نا ہمار کو فون کرے کبھی تو جو بھی کمپلینٹ تھا جیسا بھی ہم کوئی انفرمیشن ملی ہم اس پر سیریس ایکشن لے کے اور بھی لوگ ہم کو کمپلینٹ کرے دوسرے طرف سے بھی کہ جگہ نہیں دے رہے ہیں ایسا پیسے پوچھ رہے کوئی پچاس ہزار پوچھ رہا کوئی ایک لاکھ پوچھ رہا کوئی دو لاکھ پوچھ رہا کوئی دس ہزار پوچھ رہے تو یہ بلکل غلط ہے بھولکے ہم لوگ سیئو ساہب ہم لوگ بلکل سیریس لیے وفوٹ میں لے کر جو ہے نا کیونکہ وف ایٹ کے طرح جو ہے خبرستان مزدید اور درغاس یہ سب سنٹرل ایکٹ ہے یہ اگر سیلپ اسٹائل کمیٹی بھی ہے تو ایٹمیٹک وفو یوزر بھی آتا اگر میں جگہ ذاتی خرید کے بھی خبرستان بنایا تو ایٹمیٹک خبرستان ہو جاتا ہو خبرستان گریبی آٹ کا مطلب یہ ہے کہ خبرستان خبرستان کسی کا نہیں ہوتا خبرستان لفظیں کوئی بھی دفنا سکتے ہو تو اس کے اوپر روک ٹوک نہیں رہنا ملکے ہم لوگ اب ایک ہیلپ ڈیکس بنایا ہم لوگ کہ دیکھیں آپ لوگ مسلم ڈیکس باریز ہیلپ نمبر یہ نمبر بھی دے دیے ہم لوگ اور یہاں پر جو انا بورٹ جو آفیس ہے 24 گھنٹے کا رکھیں ہم لوگ چھٹی کے دن بھی اتوار کے دن بھی کام کریں گا اس میں آٹھ جنوں کو اپینٹ کریں جس کا نام ہے عبدالرحیم اور ایسے مجید اور عبدالرزاق اور فیض الرحمان محمد شبیر اور میر رضاق علی شیخ امام ایسا کر کے آٹھ اتمی کو ہم لوگ اپینٹ کریں یہ آٹھ اتمی کبھی کوئی چھٹی بھی لیے تو ایویلیبل رہنا ہے دوسرے لوگ یہاں پر تو ہمیشہ دو لوگ یہاں بیٹھیں گے جو بھی متولی ہو یا کمیٹی والے ہو یا کوئی بھی سیلپی سٹائل کمیٹی ہو کوئی بھی ہو اگر نئی دیئے تو ہم لوگ اس کے اوپر ایکشن لیں گے ایکشن کیا لیں گے سیدھا سیدھا ان کا جوانت ڈیریکٹ مینٹمنٹ میں لے لیں گے بورڈ میں رکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلم ہونے کے ناتے جو ہے کئی بھی کوئی بھی ایریے میں دفنا سکتے آپ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایریے کا نہیں ہے وہ ایریے کا نہیں ہے یہ بات نہیں دور آنا ہے کیونکہ اچھی اچھی لینگویج نہیں ہے یہ کیونکہ بھائیت جس کے گھر میں رہتی وہ لوگ بھائیت کے ٹینشن میں رہتے وہ اس کے بجائے جو ہونا پائیسے ہتتے ہونا ہوتے ہونا کوئی کرکشو والے مر گئے تو بندی والے مر گئے کوئی غریب مر گا کوئی منگنے والا مر گا تو اس کے لئے پائیسے کھا لے تھے تب بھائیت کے لئے کفن کے لئے دفن کے لئے نہیں رہتے پائیسے تو ہلٹا ہلپ کرنا چاہیے کمیٹی والے اور متولی ہو لوگ اگر وہ لوگ ہلپ نہیں کر سکتے ہیں تو بھائیت سے رجوع ہو کے کفن دفن کے لئے پائیسے ہم امیڈیٹ دیں گے انشاءاللہ اگر ایسی کوئی بات ہے کوئی نہیں دے سکتے پائیسے تو کیونکہ میت کو رکا کے رکھنا بالکل غلط بات ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ اور آپ لوگ سے اپیلیں میری متولی بھائیوں سے اور کمیٹی والوں سے سب سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کو سیریس لیجئے لے کر یہ اللہ کو راضی کرنے کا کام کریے اللہ کو خوش کرنے کا کام کریے ہمارے کو خوش کرنے سے نہیں ہے اور گورنمنٹ کو خوش کرنے سے نہیں ہے گورنمنٹ جو کرنا ہے کیسی آر صاحب برابر کام کر رہے ہیں برابر جو بھی پبلک کو ہلپ کرنا ہے کر رہے ہیں اور وقبوٹ کی نالج میں جبھی بھی جو بھی چیز آئی برابر وقبوٹ آگے بڑھ کے کام کر رہا کسی سے سوچانا ہی کچھ نہیں مطلب کام کر کے وقبوٹ آگے بڑھ کے کام کر رہا آج بھی کیونکہ آج تک انڈیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے ہلپ لین وغیرہ وغیرہ کوئی انڈیا میں پہلا کام ہے آپ خبرستان سے کیا کماتے آپ یہ تو فری کا کام کرنے سمجھے اور اگر وقبوٹ بھی بھلے تو ہمارے سے میرے سے لیجی آپ پیسے اگر وقبوٹ کئی ٹائمنگ پہ اگر پیسے لے رہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو پرحال میں آپ لوگ سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جڑھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میت کو ستائی مت آیا تو امیڈیٹ جگہ دے دیجئے آپ لوگ اگر جگہ پوری پی خبرستان میں ایک بھی دفلا سکتے تو آپ بازو کے خبرستان میں دے دیجئے مگر نہیں بلکہ جھوٹ بلکہ بھی ایسا مت کر آپ لوگ کیونکہ اچھے لوگ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے مت اچھے مت ایسے بھی ایسے کے لیے نہیں اگر کوئی جگہ نہیں دے تو اس کے لیے دوسرے چیزوں کے لیے تو ڈیریک وقت کو آسکتے ڈیلی وقت کھلا رہتا صرف اتوار کو چھوڑ کے یہ صرف ڈیٹ مجبوری ہے پورا کمپلیٹ ہے ایک دفنانے کی ہے تو ایک الگ چیز ہے اگر کفن نفن کے لیے پرابلم ہے تو بلکل وقت سنکچن ہو جائیں گے سمجھے سمجھے ادھر گاٹ ہو ہے لے کے جو برابر پانچ سدار روپے کفن دفن کے لیے غریب عوام کے لیے سمجھے جس کنے پیسے نے رہتے بلکل پریشان رہتے ہو لوگ مگنے والے رکشے والے بلکل غریب لوگ ارجنت تو نہیں رہتے نا کفل لانے کے لیے کچھ بھی کھوتے حالوں کے لیے تو برابر بغوٹ دیں گا پانچ سدار روپے بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں پریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتیل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد اللی فون 9849715954 ٹاپ